موت کا اسلامی طریقہ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم فراب کی بارگاہ میں ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوا ہوا آپ سے گزاری سے مکمل بیان کو سنے اور اپنے علم میں اضافہ کریں دنیا گزشتنی و گزاشتنی ہے آخر ایک دن موت آنی ہے جب یہاں سے کوچھ کرنا ہی ہے وہاں کی تیاری ہے جاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور اس وقت کو ہر لمحہ کشے نظر رکھنا چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ جیسے راہ چلتا عدبی مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے راہگیر جیسے راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کیونکہ راہ کھوٹی ہوگی اور منزل مقصود پہنچنے میں ناکامی ہوگی اسی طرح مسلمان کو چاہیے دنیا میں نہ فسے نہ ایسے تعلقات پیدا کرے جو مقصود اصلی کے حاصل کرنے میں آڑے آئیں اور موت کو کسرت سے یاد کرے کیونکہ موت دنیاوی تعلقات کی بے خونی کرتی ہے مسئیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے ناچار کرنی ہیں یوں کہے لا ہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے خیر ہو اور موت دے جب موت میرے لئے بہتر ہو مسلمان کو چاہیے اللہ تعالی سے نیک گمان رکھے کی رحمت کا امید وار رہے حدیث پاک میں فرمایا کوئی نہ مرے مگر اس حال میں اللہ تعالی کے ساتھ نیک گمان رکھا کیونکہ ارشادِ الٰہی ہے انا اندہ زنی عبدی بھی جمعہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں جوان کے پاس حضور تشریف لے گئے اور وہ قریب الموت تھے فرمایا اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو رزقی یا رسول اللہ اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف فرمایا کہ دونوں امید و خوف اس وقت تک جس بندے کے دل میں ہوں گے اللہ سے وہ دے گا جس کی امید رہتا ہے اور اس چیز سے آمن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہے روح اب زہونے کا وقت بہت سخت وقت ہے کیونکہ اسی پر سارے عمل کا دار و مدار ہے بلکہ ایمان کے تمام اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوتے ہیں کیونکہ اعتبار خاتمے ہی کا ہے اور شیطانِ لعین ایمان لینے کے فکر میں ہے جس کو اللہ تعالی کے مکر سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیف فرمائے وہی کامیاب ہوگا تبیہ مکرم حضور رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت میں داخل ہوگا جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائیں جائیں سنت یہ ہے داہنی کروٹ پر لٹا کرتا قبلہ کی طرف مو کرے اور جاکنی کی حالت لے جب تک روح گلے کنا آئے اس کے پاس بلند آواز سے یہ پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مگر اس کے کہنے کا اسے حکم نہ کریں خود پڑھیں اور جب وہ کلمہ پڑھ لے موقوف کر دیں ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی پھر پڑھیں تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالے کیونکہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے علائقہ اس پر آمین کہتے ہیں رضا میں سختی دیکھیں سورہ یاسین شریف سورہ رعد شریف پڑھیں مرنے والے کے پاس مشبو ہونا مستحب ہے اس لئے لوبان یا اگر بطیاں سلگا دیں تو بہتر ہے